نمشکار دوستو آپ کے شواگت ہے جا دوستو آج ہم بات کریں گے مدپدیش میں ہونے والے افچناب میں افچناب میں مانا جا رہا ہے گوالیر چمبل سف سے مہر کونچھت کیونکہ سرسو زیادہ سولہ سیٹوں پر افچناب یہی سے ہونے والا ہے اور یہ وہ چھتر ہے جہاں پر کہہ سکتے جوترہ دیسندیا کا اس کو گڑھ مانا جاتا ہے اور جس سکار کے حالات مدپدیش افچناب میں بنتے نظر آ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے دل بدل کو لے کر کیا کچھ آنکڑے ہیں گوالیر چمبل کی سولہ سیٹوں پر کس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے مدپدیش دوہزر اٹھارہ بیدھان سبا چناب میں والا ہی کانگریز سف سے بڑی پارٹی بنی لیکن فیلحال بی جی پی اب کہہ سکتے ہیں سرکار میں ہے تو گوالیر چمبل کی سولہ سیٹوں پر افچناب ہونے والا ہے اور گوالیر چمبل سولہ سیٹ کیوں مہتپون ہے کیوں کہ جو ترادے سندیا اب بی جی بی میں آ چکے ہیں اور جو ترادے سندیا کو لے کر جو تاجہ سروے ہے اور جو تاجہ آنکڑے ان کے سمرتکوں کے لیے نکل کر آ رہے ہیں وہ سارے آنکڑے آپ کو دکھائیں گے مدپدیش کے لیے سولہ سیٹوں پر افچناب کافی مہتپون مانا دارے کیونکہ یہ وہ چھتر ہے جہاں سے تیہ ہوگا کیا مدپدیش میں کاملات کی بافتی یا پھر برقرار رہے گی بی جی پی کانگریس اور بی جی پی کی ریلیاں بھی اب ہونے لگی ہیں ایسے میں کیا کہتے ہیں جمین اسطر کے تاجہ آنکڑے سارے آنکڑے آپ کو دکھائیں گے یہاں پر اگر بات کر گوالیر بیدھان سوہ سیٹ کافی مہتپون مانی جا رہی ہے کیونکہ گوالیر بیدھان سوہ سیٹ کے لیے بی جی پی سے ان کے بڑے نتابی کہہ سکتے ہیں آپ کانگریس میں سامل ہو چکے ہیں اور ایسے میں اگر بات کریں تو آپ جنتا کے سامنے بڑا سوال یہ ہے دوہزار اٹھارہ بیدھان سوہ چناب میں یہاں پر پرامنٹرین تومر کو یہاں پر کانگریس طرح سے جیت ملی اور اب وہ بی جی پی میں آ چکے ہیں ٹکٹ ملنا ان کو بی جی پی طرف سے یہاں پر فائنل ہے کیونکہ منتری ہیں اور اگر انہیں منتری پند میں برقرار رہنا ہے تو جیت انہیں ضروری ہے اور ایک اور یہاں پر منتر بی جی پی نے دیا ہے جو جیتا اس کو ہی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جو ہار گیا سم لوگ پیچھے رہ گا اس طرح کی ایک بڑی خبر بھی تھی یعنی گوالیر بدن سوہ سیٹ کے تاجہ آنکھوں کی بات کریں تو اس سیٹ پر جو ہے کانگریس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے اور گوالیر سے اگر بات کتے سنیل سرما یہاں پر جیت تے نظر آ رہے ہیں یہ تاجہ آنکھے ہیں اب دیکھیں مرینہ بدن سوہ سیٹ کے لیے وی کانگریس طرف سے راکس مابائی کا نام فائنل ہو چکا ہے اور اس سیٹ پر جو ہے ترکونی یہ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ بی ایسی نے بھی اپنے یہاں سے پرتیاسی رام پرکاس روجوڑیا کو مرینہ بدن سوہ سیٹ سے اتارا ہے تو یہاں پر بی جی پی سرباد کے لیے راکس راج سنگھ کسانہ کا نام سامنے ہے ایسے میں مرینہ بدن سوہ سیٹ پر جو تاجہ آنکھے ہیں ان آنکھوں کے حساب سے بلے ہی کانگریس کو یہاں پر بی ایسی کے آنے سے نقشان ہے لیکن کئی نا کئی کانگریس کا ہی پلرہ یہاں پر بھاری ہے حالکہ بی جی پی ان کو کڑی ٹکر دے گی کیونکہ یہاں پر مائی وادی جی کے آنے سے یہاں پر کانگریس کا بوڑشت کم ہو رہا ہے اس کا فائدہ بی جی پی کو ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر مرینہ سے کانگریس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے اب دیکھیں ڈبرہ بدن سوہ سیٹ کے لئے کیا کچھ آنکھے ہیں یہاں پر بھی بات کریں تو تینوں ہی پارٹیوں نے اپنے پٹیاسی گوشت کر دیا ہیں اور یہاں پر اگر بات کتھ پرکاس پرسوریہ کا نام کانگریس طرف سے فائنل مانا جا رہا ہے اور امرتی دیوی میلائی مبال مکاس بی جی پی کے پالے میں آسانی سے جاتی نظر آ رہی ہے جو آنکھے یہاں پر بڑے ایکسپر لوگوں نے رکھے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بات کریں میگافز بدان سوہ سیٹ بھی کافی مہتنی مانی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر بھی ترکونی مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر کانگریس طرف سے راکیس سنگھ چطربیدی کا نام فائنل ہو چکا ہے اور یہاں پر بی جی پی کی طرف سے اوپی ایس بدوریا کو ہی یہاں پر بی جی پی ٹکٹ دینے والی ہیں کیونکہ وہ راج منطری ہیں اس وقت اور کافی کہہ سکتے ہیں کی اہم بھومی کام ہے اور جس کار سے کانگریس میں تھے اب بی جی پی میں آ چکے ہیں اس کارن سے اب کیا جنتہ ان کو ایک بافت سے بہومت دے گی یہ تو آنے والا بقت بتائے گا لیکن آنکڑوں کی بات کریں تو کانگریس کا اس سیٹ پر آنکڑا تھوڑا سا بھاری ہے حالانکہ بی ایس وی کے آنے سے یہاں پر کہہ سکتے ہیں بی جی پی کافی مہتنی مستطی میں مانی جا رہی ہے میگا ویدھان سفا سیٹ کے لیے مائے بھدی جنہیں یوگیس میپ سنگھ نروریہ کو چنابی میدان میں اتا رہا ہے گوالی چمبل کی اگلی سیٹ کے اگر بات کے تو کیبنیٹ منتری مہین سنگھ سسودیا بموری ویدھان سفا سیٹ کے لیے کافی مہت پون مانے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑے نام ہے اور ایک بڑا پاد ان کے پاس کیبنیٹ منتری اور بموری سے اگر بات کے تو کل اگربال یہاں پر کانگریس طرف سے فائنل نام مانا جا رہا ہے یعنی دونوں ہی پارٹیوں میں ٹکر ہے ویسی نے یہاں سے کینڈیٹ نہیں ہوتا رہے ہیں اور آنے والی سمائے میں کیا ہوتا رہیں گے یا نہیں اس کی جانکڑی بھی آپ کو دے دیں گے لیکن اس سیٹ پر بات کے تو مہین سنگھ سسودیا بموری ویدھان سفا سیٹ یعنی بجی پی کے خاتے میں جاتی نظر آ رہی ہے جو جمین اس سطر پر تازہ آنکڑے یہاں پر نکل کا سامنے آئے ہیں کیونکہ دو اور بھی سر بھی یہاں پر نکلے تھے کانگریس طرف سے جو سر بھی گیا تھا اس میں بموری ویدھان سفا سیٹ بجی پی کے پالے میں دیکھائی گئی تھی اب دیکھئے بات کرتے ہیں دمنی ویدھان سفا سیٹ کیلئے کیا کچھ آنکڑے ہیں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں تو روین دی سنگھ تومار کا نام یہ چمبل سے آٹھ منتری بنائے گئے ہیں جن میں سے سات سندھیہ سمار تک ہیں اور ایک وی جی پی کے یہاں پر منتری کو جگہ ملی ہے یعنی اس سیٹ پر کافی مہتپون بھومی کام ہیں یہاں پر کانگریس کا پل رہا اس سیٹ پر بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو ان کے حساس سے اب دیکھ سرے سے دھاکڑ کی بات کریں تو پہلی ویدھان سفا سیٹ پر منتری بنایا گیا ہے ان کے لئے گول کے چمبل سے اور کافی مہتپون بھومی کام اس وقت یہاں پر مانے جا رہے ہیں ہری بل لفظ کلا کو یہاں پر کانگریس سر سے فائنل مانا جا رہا ہے تو بی ایسی نے ابھی اپنے امیدوار کیلاز کسوا کو پوری بھی دھنسوا سیٹ سے جگہ دی ہے ایسے میں اگر بات کریں تو کانگریس اور بی ایسی میں ٹکر ہے اور اس کا فائدہ بی جی پی کو یعنی سوریس دھاکر کو ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پر ترکونے یہ مقابلہ ہے گولی چمبل کی اگلی بی دھنسوا سیٹ کی بات کے تو بھانڈر بی دھنسوا سیٹ بھی کافی مہتپون مانی جا رہی ہے حالانکہ یہاں سے اگر بات کریں تو سندھیا سمارتہ کے لیے یہاں پر کیبنیٹ منتری یا راج منتری میں جگہ نہیں ملی ہے لیکن فول سنگ بر رہی ہے ایک بڑا نام مانا جاتا ہے اور یہاں پر بی جی پی طرح سے سنترام سرونیا کا نام ہے اور ان کو ٹکٹ ملنا یا نہ ملنا یہ بھی کافی مہتپون مدہ بن چکا ہے اگر ٹکٹ ملتا ہے تو بھل سنگ بر رہی ہے کا پلرہ اس سیٹ پر بھاری ہے یعنی بھانڈر بی دھنسوا سیٹ کانگریس کی پالے میں جا سکتی ہے اب دیکھیں یہاں پر گوہد بی دھنسوا سیٹ بھی کافی مہتپون مانی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ترکونی مقابلہ ہے اور بی ایسی نے یہاں پر جسونت پٹواری کو یہاں پر جگہ دی ہے تو کانگریس طرف سے رام نارائن سنگھ کا نام فائنل ہو چکا ہے اور بی جی پی سے رنویڈ جارٹ اپ کا نام ہے حالانکہ ٹکٹ کو لے کر سنسے بنا ہوا ہے اور کئی نے کئی بی جی پی سے پرانے جو چہرے ہیں ان کو جگہ نہ ملنے سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض ہیں اور آنے والی سمائے میں کئی ایسے بڑے چہرے جو ہیں کبینٹ منتری ہیں ساتھ ان کو تو لگ بک ٹکٹ ملنا تیہ ہے یعنی گوہت ویدھن سوا سیٹ بھی کانگریس کے خاتے میں جا سکتی ہے آپ دیکھیں اگلی سیٹ کی اگر بات کریں تو کبینٹ منتری ایدل سنگھ کسانہ سمائبالی ویدھن سوا سیٹ کافی مہتون مانی جا رہی ہے کیونکہ کانگریس نے اپنا یہاں سے نام فائنل نہیں کیا ہے لیکن تین نام یہاں پر نکل کے سامنے آ جائے آجر سنگھ کسوا رام لکھن دنطوریا ورندہ وند پکربار میں سے کانگریس کسی اپ کو ٹکٹ دینے والی ہے حالکہ بی ایسے نے اپنے یہاں پر کانڈیڈیٹ نہیں اتا رہا ہے تو مل لڑائی ویجی پی اور کانگریس میں ہی ہوگی یعنی سمائبالی سیٹ بھی کافی مہتون مانی جا سنگھ کافی بڑا نام ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں کڑی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملنے والی ہے سمائبالی بدن سفا سیٹ کے لیے اب دیکھیں جورہ بدن سفا سیٹ سے ویڑے ملنے والی ہے وہ ہے کانگریس اور بی ایسی پی میں ویجی پی کافی پیچھے ہے اور جورہ بدن سفا سیٹ کے اگر بات کریں تو کانگریس کی ہی سیٹ ہے اور کانگریس کی بدھائیگ کے نظرل کے قارن خالی ہویا ہے اور اس سیٹ پر جو ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس کی سیٹ پر بی ایس وی نے اپنے کانڈیڈیٹ اتار دیا نہیں سونے رام کسوا کو انہوں نے جگہ دی ہے جو اورا بدن سفا سیٹ کے لیے اور یہاں پر بھانو پرٹاپ سیگھ کانگریس سب سے فائنل مانے دار رہے ہیں کانگریس اور بی ایس وی میں ہی کڑی ٹکر دیکھنے کو بلے تیسری پارٹی یہاں پر بی جی پی بنتی نظر آ رہی ہے جو اورا بدن سفا سیٹ کے لیے یہاں پر جو آنکڑے ہیں اب دیکھی بات کرتے ہیں امبا بدن سفا سیٹ پر کیا کچھ آنکڑے ہیں امبا بدن سفا سیٹ کے گرے بات کے تو تینوں ہی پارٹیوں میں کڑی ٹکر اس وقت دکھائی دے رہی ہے بھانو پرٹاپ سنگھ سکربار کا نام امبا بدن سفا سیٹ سے یہاں پر بی ایس وی نے دیا ہے اور سرطہ پرکاس سکربار کا نام یہاں پر کانگریس نے دیا ہے تو کملیس جارٹ اپ جو کانگریس سے نکل کر بی جی پی میں آ چکے ہیں بی جی پی ان کو ٹکٹ دے گی تو کیا کونے والا ہے اگر بی جی پی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو آنکڑوں کے حساب سے پر سکت پرکاس سکربار کا نام جو ہے اس سیٹ پر بھاری نظر آ رہا ہے گوالیہ چمبل کے اگلی بدن سفا سیٹ کی بات کری تو گوالیہ پور بدن سفا سیٹ بھی کافی مہتون مانی جاری ہے حالانکہ بی جی پی نے یہاں سے مندری پر نہیں دیا ہے لیکن منلالالگویل کا نام جو ہے وہ یہاں پر کسکتے ایک بڑا نام ہے اور بی جی پی ان کو ہی ٹکٹ دینے والی ہے کانگریس سکرف سے یہاں پر فائلان نام نہیں ہے لیکن آسوپ سینگھ بندیلی سکیا رسوی فواد دیوین سرما میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملنا تیم آنا جارہا ہے اور ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس سیٹ پر جو ہے کانگریس کا پلڑا بھاری رینجر آ رہا ہے لیکن کئی نے کہیں منلالگویل نام بھی ایک بڑا نام ہے جنتہوں کو سمرتنگ کرتی ہے تو یقین ان پھر بی جی پی کے پالے میں یہ سیٹ جا سکتی ہے آنکھوں کے حساس سے اب دیکھیں کریرہ بدھن سفا سیٹ کی بات پہ تو کیا ہے کریرہ بدھن سفا سیٹ پر بھی جو ہے ترکوانی مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ رانجی جیٹاپ کریرہ سے بی ایسٹ نے اپنے پرٹیاس اتا رہے ہیں اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کانگریس طرح سے ابھی پھینل نام نہیں ہے لیکن سنکت اللہ کا ٹھیک پراغلہ جیٹاپ میں سے کسی کو ٹکٹ ملنا تیمانا جا رہا ہے بھائی جسونت جیٹاپ کا نام بی جی پی سے ہے اور کئی نے کئی سیٹ پر کانگریس کا پلڑا بھاری تھا لیکن آپ کئی نے کئی بی ایسٹ کی آنے سے ترکونی مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بی ایسٹ سے آنے سے جو ہے بی جی پی کو تھوڑی سی راہت ہو رہی ہے لیکن پھلڑا پھر بھی یہاں پر کانگریس کا بھاری ہے کریرا بی دنسوا سیٹ پر جو آنکریں نگلے ہیں اب دیکھیں مقابلی بی دنسوا سیٹ پر کیا ہے یہاں پر اگر بات کے تو بی جی پی اور کانگریس میں ہی یہاں پر مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو کانگریس صرف سے پردومن سنگھ دانگی بجی پتاو اور اوف انو راجہ کا نام ہے ان میں سے فائنل ہوگا لیکن بی جی پی سے برجیند سنگھ یادب کا نام یہاں پر سامنے آ رہا ہے حالانکہ برجیند سنگھ یادب کو ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن مانا جا رہا ہے کہ 22 بدائق جو سندیا کے ساتھ آئے تھے ان کو ٹکٹ ملنا تیمانا جا رہا ہے ایسے میں برجیند سنگھ یادب کو بھی بی جی پی ٹکٹ دے گی اور ایسے میں جو ہے اس سیٹ پر کانگریس کا پلرہ بھاری ہے آنکھوں کے حساب سے جو آنکھیں یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے دیکھیں یہ آسوک نگر بیدان سبا سیٹ بھی کافی مہتپون ہے کیونکہ گوالیا چمبل کی 16 سیچوں میں آتی ہے اور اس سیٹ پر جو ہے آسا دوری ترلوک اہربار رمیز اٹوریا کا نام کانگریس طرف سے ہے اور بی جی پی سے جے پال سنگھ کا نام ہے اب ان دونوں میں ہی کافی مہتپون لڑائی ہونے والی ہیں لیکن اس سیٹ پر بھی کانگریس کا پلرہ بھاری نطر آ رہا ہے جو آنکھیں یہاں پر نکل کر سامنے آئے ہیں تو دوستو مدپلیش اس چناپ دوہچر بیس میں جو ہے ستائیس سیٹوں پر سب سے بڑا چناپ ہونے والا ہے اور اس چناپ کو چناپ نہیں بلکہ ستہ کا چناپ مانا جا رہا ہے کیونکہ اس چناپ کے ماندیم سے تیہ ہو جائے گا مدپلیش میں کیا کاملنات کی واقسی یا پھر برکرہ رہے گی بی جی پی اس کا جواب آپ کو بہت جلد دینے والے ہیں لیکن گوالیے چمبل کی سولہ سیٹوں میں جو ہے کانگریس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے گوالیے چمبل کے علاوہ مدپلیش کی ستائیس سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹ جا سکتی ہیں کیا مدپلیش میں کاملنات کی واقسی یا برکرہ رہے گی بی جی پی اس پر آپ کو اپنی رائے کامل باکس میں رکھنے ہیں اس پر تائیس میں سے کتنی سیٹ اور گوالیے چمبل کی سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹ تو دوستو یہ تو چناپی انمان چناپی آنکریں ہیں لیکن آنے والے سمجھ میں کیا کچھ ہونے والا ہے کس پرکار کے چناپی پرچار ہوتے ہیں کس کو ٹکٹ ملتا ہے کس کو نہیں اس کے بعد آپ نے بدل بھی سکتے ہیں آنے والی سوی جانکاری کے لیے مدپلیش تو چناپ کل کرو یا پھر بیہار بیدہ سبا چناپ یا آنے والے بیدہ سبا چناپ کے لیے تو دوستو ملتے ہیں آج سٹیک بیشلیشن کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جے بھارت